بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کمبر زیدی ایک نئے ویلوگ میں آپ کو خشام دید آج کا دن بڑا اہم ہے ایک تو تحریک انصاف کا لاہور میں جلسہ ہے اس کے ساتھ تحریک انصاف نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کر لیا تحریک انصاف کی جانب سے مقصود نشستوں کا جو آپ کو پتہ ہے سپیکر قومی سملی کی جانب سے خط لکھا گیا پھر الیکشن کمیشن کی جانب سے آج ایک سیڈ پیپلز پارٹی کو دے بھی دی گئی ہے تو اس معاملے پر دوبارہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا گیا ہے درخواست کیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی ہے یہ ہم آپ کو اس ویلوگ میں بتائیں گے علی امین گنڈا پور جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ اٹک کا پل نہیں پار کر سکیں گے وہ اس ٹائم اپنے کافلے کے ہمراہ لاہور کی جانب روا دوائیں لیکن ساتھ ہی ایک اور کاروائی جو اسلامباد کی مقامی عدالت میں ان کے وارنٹ گرفتاری کے حوالے سے ڈالی گئی ہے وہ بھی ہم آپ کو اس ویلوگ میں بتائیں گے تیسری امپورٹنٹ سٹوری جو اس ویلوگ میں ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ جو ہے وہ قاضی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اپنے گھر والے یعنی سپریم کورٹ بار اسوسییشن جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پرو اسٹابلشپنٹ ہے حکومت کی بی ٹیم ہے انہوں نے بھی قاضی فائز عیسیٰ کو ڈس اون کرتے ہوئے جو پریکٹس ان پروسیجر آڈیننس کے ذریعے اس میں ترمیم کی گئی ہے اس کے حوالے سے اپنے تحفظات کا جو اظہار کیا اس میں وہ کیا کچھ کہتے ہیں اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے انتہائی مشکل چیزیں ہوتی جاری ہیں یہ تمام اس ویلوگ میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں دیکھیں تحریک انصاف کا جو سپریم کورٹ آج دوبارہ جانا اور مقصود نشستوں کے حوالے سے رجوع کرنا لنک کرتا ہے جسٹس منصور علی شاہ کے رات دیے گئے ایک فیصلے سے جسٹس منصور علی شاہ نے کل رات کو ایک فیصلہ دیا ہے وہ جاری کیا گیا ہے ایک سپریم کورٹ میں معاملہ تھا اس معاملے پر لیکن اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ جسٹس منصور علی شاہ نے کہہ دیا ہے کہ جو قانون سازی ہے اس کا ماضی سے اطلاق اگر آپ نے کرنا ہے تو اس میں دو چیزوں کو دیکھنا ہوگا کیا آپ کے بنیادی حقوق کسی سویل بندے کے بنیادی حقوق تو نہیں اس میں متاثر ہو رہے آرٹیکل ایٹ اور آرٹیکل ٹویلف کا حوالہ دیا گیا کہ ان دو آرٹیکلز کو دیکھ کے آپ کو ماضی سے قانون سازی کا اطلاق کرنا ہوگا ہوا کیا تھا ناظرین ہوا یہ تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ کے مقصود نشستوں کے فیصلے کو بے اثر کرنے کے لیے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی اور اس کا اطلاق کر دیا گیا ماضی سے اور اس ماضی سے اطلاق کرنے کے بعد سپیکر قومی اساملی کی جانب سے ایک خط لکھا گیا اور اس خط میں یہ کہا گیا کہ سپیکر قومی اساملی جو ہے استدا کر رہے ہیں کہ مقصود نشستیں پارٹیز کو دی جائیں اور مقصود نشستیں تحریک انصاف کا تو وجود ہی نہیں ہے پارلیمنٹ میں اور وہ سنی اتحاد کانسل کی ہیں تو جسٹس منصور نے اس کے حوالے سے اپنے آرڈر میں وضاحت کی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے قانون کا اطلاق کرنا ہے ماضی سے تو اس میں کسی شخص کے حقوق متاثر نہ ہو رہے ہیں خصوصاً سیویل کیسز میں اس کا بڑا دھیان رکھنا پڑے گا انہوں نے کہا کہ آپ قانون سازی کر سکتے ہیں لیکن قانون سازی آئین کے تابعہ ہے یہ نہیں آپ کو انلیمٹڈ پاورز نہیں ہے کہ آپ جیسی مرضی قانون سازی کریں ایسے تو قانون سازی کر کے آپ پاکستان کی فیڈریشن کو ختم کر دیں چار صوبے ختم کر دیں جو پاکستان کے آئین میں بنیادی حقوق ہیں عوام کے اس کو ختم کر دیں سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ختم کر دیں یہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ہی ختم کیا جا رہا ہے جس کے متعلق جو ہے جسٹس منصور علی شاہ نے آرڈر جاری کر کے آپ اس کی وضاحت کر دیا ہے اب تحریک انصاف نے ایک نیا کارڈ یہ کھیل ہے کہ اس آرڈر آنے کے بعد تحریک انصاف نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست جمع کر دی ہے وہ درخواست جو ہے تحریک انصاف کے وکیل عزیر کرامت بھنداری صاحب کی جارب سے جمع کر آئے گئی ہے اس میں درخواست میں وہ لکھتے کیا ہیں اس میں تحریک انصاف نے مقصود نشستوں کے معاملے پر ایک دفعہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ قرار دیا جائے کہ الیکشن ایک میں ترمیم کا بارہ جولائی کا جو فیصلہ ہے اس بارہ جولائی کے فیصلے پر الیکشن ایک کی ترمیم کا اطلاق نہیں ہوتا ہے پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ قرار دیا جائے الیکشن کمیشن بارہ جولائی کے فیصلے پر عمل درامت سے انکار نہیں کر سکتا کیونکہ رائٹ نو ابھی جو انفرمیشن ہے الیکشن کمیشن اس پر عمل درامت تو کرنے نہیں لگا اور وہ ہیلے بہانے تراش رہے ایون وضاحت آنے کے بعد بھی اتنے دن سے ان کے اجلاس جا رہی ہیں جس میں صرف اجلاسوں میں غور کیا جا رہا ہے کہ کرنا کیا ہے پھر اس درخواست میں کہا گیا ہے قرار دیا جائے کہ سپیکر قومی ساملی کا جو بارہ جولائی کے فیصلے پر خط ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اچھا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بقائدہ درخواست دائر کر دی ہے لیکن جو جسٹس منصور علی شاہ نے وضاحت کی تھی الیکشن کمیشن کو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی سبسیکوینٹ قانون سازی جس کو کہاتے ہیں کوئی بھی سبسیکوینٹ لاو پاس نہیں کر سکتے آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو بے اثر کرنے کے لیے اور اگر کوئی پاس ہوتا ہے تو اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوگا تو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ واضح لکھ دیا تھا پھر کہا گیا کہ الیکشن کمیشن سپیکر قومی ساملی کے خط کو نہ صرف مسترد کرے بلکہ مقصود نشستیں دوسری سیاسی جماعت کو جو تقسیم ہے اس سے روکا جائے اب ایک بات ناظرین بڑی واضح ہے کہ یہاں پہ دو ادارے دیئے پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان آمنے سامنے آن گئے سپریم کورٹ کہتا ہے تحریک انصاف کو نشستیں دی جائیں جبکہ پارلیمنٹ آف پاکستان کی جانب سے جو سپیکر ہیں انہوں نے خط لکھا ہے اور قانون سازی کا اطلاق ماضی سے کر دیا ہے سپریم کورٹ کہتا ہے ماضی سے بھائی آپ سیویل لائٹ کسی کے متاثر نہیں کر سکتے تو یہ جنگ رائٹ ناؤ جاری ہے اور پھر سے تحریک انصاف نے سپریم کورٹ آف پاکستان کا روک کی ہے اب سارا معاملہ کیونکہ مقصود نشستوں سے اڑاو ہے جوڈیشل پیکج سے اڑاو ہے آئینی ترمیم سے اڑاو ہے تو ان لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے جو یہ مقصود نشستیں یہ دے کر جو الیکشن کمیشن ہے اس سے آرڈرز جاری کر آ کر اور ہم یہ آئینی ترمیم کر لیں کیونکہ اگر مولانا صاحب ساتھ میں ہوتے تو ان کے پاس کوئی اور دوسری گنجائش نہیں بچتی آئینی ترمیم کرنے گی تو یہ گیم کھیلی جاری ہے دوسرا ناظرین جو معاملہ ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے کہ بلے کے فیصلہ جو تھا ناظرین آپ کو دیا گیا پتا ہے اس کی نظر سانی درخواست سپریم کورٹ اور پاکستان میں کب سے پینڈنگ پڑی ہوئی ہے وہ نظر سانی ابھی تک نہیں لگی لیکن ہم نے دیکھا کہ این اے نائنٹی سیون جس میں علی گوہر بلوچ فیصلہ بات کا علاقہ ہے تندو والا کا علاقہ ہے اس میں علی گوہر بلوچ نے سپریم کورٹ میں نظر سانی درخواست دائر کی چیف جسٹس نے اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے اور علی گوہر بلوچ جو کہ نون لیگ کے ہیں ہائی کورٹ سے ان کے خلاف فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ نے اکیس علیس کو ان کی درخواست مسترد کی تھی اور آج جو کیس فکس کیا گیا یہ 23 سپتمبر کو دوبارہ کر دیا گیا اور بلے کے نشان کا فیصلہ کب سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے پینڈنگ ہے اس کو جسس قاضی فائز عیسی سا انٹرسٹیٹ نہیں ہے لگانے میں تو ایک اور سیٹ علی گوہر بلوچ کا اور یہ کیس بھی انہوں نے اپنے پاس لگایا اور اس کیس میں کیا ریلیو دے سکتے ہیں یعنی خیر یہ تو کیس کے جو آگے چلے گا جو بھی ہوگا وہاں سے ہم آپ کو بتائیں گے لیکن قاضی صاحب کے پاس یہ کیس لگ گیا برحال تو نظرین یہ جسس قاضی فائز عیسیٰ کو اب ان کی ہی کمیونیٹی مطلب یعنی بکلا نے اپنے گھر سے جو لوگ پرو اسٹابلشمنٹ جو لوگ جو پرو گورنمنٹ کہلاتے تھے صحافی جو کہتے تھے کہ حکومت کی جو بھی قانون سازی کی جاری ہے پارلیمنٹ والا دست ہے اب ان سے ان کو مضاہمت کا سامنا کرنا پڑا ہے اب دیکھیں جسس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دونوں لائیڈز گروپ ایک حامد خان گروپ اور دوسرا جو ہے وہ آزم نظیر تارڈ ایسن بون گروپ یہ دونوں جسس قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے نہ صرف خلاف ہیں بلکہ ان کی جانب سے جو چیزیں کی جاری ہیں حکومت کی جانب سے جسس قاضی فائز عیسیٰ میں اس کو مضمت کرتے نظر آ رہے ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے ایک پریس لیز آئی ہے اور جو پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے صدارتی ترمیم کی گئی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ آرڈیننس کے اجرا کے وقت اور انداز پر ہمیں گہری تشویش ہے اور ساتھ یہ بھی کہا صدارتی آرڈیننس عملی طور پر ایکٹ دو ہزار تہیس کو منسوق کرنے کے مترادف ہے یعنی وہ ناظرین پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جس کو جسس قاضی فائز عیسیٰ نے فل پورٹ بنا کر اپ ہیلڈ کیا تھا انڈروز کیا تھا کیونکہ جسس عمرت بندیال نے اس کو موتل کر دیا تھا اب جو ہے ایک آرڈیننس کے ذریعے اس ایکٹ میں ترمیم لائی گئی اس کی ساری بکلا برادری مقصوص ان کے لوگ بھی اس کی مضمت کر رہے ہیں کہ آپ غلط ٹائم میں لائیں آپ اپنے مفاد کے لیے قانون سازی کریں لیکن جسس قاضی فائز عیسیٰ نے اس پر عمل درامت کرتے ہوئے کل جسس منیب کو کمیٹی سے نکال کر امین الدین خان صاحب کو کمیٹی میں جسس جمال خان مندو خیل ہے بلال شاید اکیل اباسی صاحب ہے تو یہ تمام جو نئی مختر اقوان یہ تمام جو ڈروپ ہے جو کہ حامی سمجھا جاتا ہے اور بنچ فکسنگ کے جو جسس قاضی فائز عیسیٰ عمر عطا بندیال پر الزمات نگاتے تھے ان کے دور میں بھی یہی ہو رہا ہے جو اختیار بادشاہت کا وہ کہتے تھے کہ میں نے ختم کیے لیکن ابھی بھی کراس نہیں کریں گے لیکن علی امین گنڈا پر پوری آپ یہ کہہ سکتے ہیں پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اس ٹائم لاہور جا رہے ہیں اور لاہور میں ایک جو سما ہی الگ ہے کیونکہ جتنی بڑی دعداد میں وہاں پہ اس ٹائم لوگ جمع ہیں اس سے لگ یہ رائے کہ جو یہ جلسہ ہے یہ صرف کامیاب نہیں بلکہ یہ اپنی شورت کی بھی بلندیوں کو چھوئے گا اور جو اس سے افیکٹ آئے گا وہ بڑا تحریک انصاف کے لیے پروڈکٹیو ہوگا تو علی امین گنڈا پور صاحب جب کافلہ لے کے نکلے ہیں تو اسی ٹائم اسلامباد کی ایک مقامی عدالت میں ان کے وارنٹ گرفتاری ناظرین جاری کر دئیے گئے ہیں جوڈیشل کامپلیکس پر حملے کا کیس تھا اسلامباد کی مقامی صداد دہشت گردی کی عدالت سے ان کے وارنٹ جاری ہوئے ہیں بتایا یہ گیا کہ سرکاری وکیل سے پوچھا گیا کہ علی امین کیوں نہیں آئے اور جو علی امین کے لائٹ تھے انہوں نے کہا کہ چونکہ روڈز بلوپ تھیں اس وجہ سے علی امین نہیں پہنچ سکے لیکن علی امین تو لہور جا رہے تھے تو اس معاملے پر پھر ان کے قبلت زمانت گرفتاری کا جو کیس تھا اس میں ناقابل زمانت بورنٹ گرفتاری علی امین گنڈا پور جو کیس ٹائم ایک صوبے کے سی این ان کے جاری کر دیا گیا تو یہ معاملات ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ جب این او سی جاری کیا گیا تھا لاہور جلسے کا تو اس میں ایک شک ڈالی گئی تھی اور وہ شک یہ تھی کہ علی امین گنڈا پور صاحب اپولوجائز کریں جو انہوں نے اسلام بات جلسے میں تقریب کی تھی لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے اور تحریک انصاف نے اس شک کو ماننے سے جو این او سی کی شرائط تھی اس کو ماننے سے کیٹیگوریکلی انکار کر دیا تھا تحریک انصاف پہ یہ جلسہ کتنا کامیاب ہوتا ہے تحریک انصاف کو کتنی پذیرائی ملتی ہے کہ would it be an other milestone اگر ہم اس کی بات کریں کہ اسلام آباد کامیاب جلسے کے بعد لاہور میں کس حد تک کامیابی ملتی ہے ابھی راستے تو تمام بند کیے ہوئے ایمبولینس کو روکا بھی لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بڑی تعداد اس ٹائم لوگوں کی جمع ہونے جاری ہے اس پر ہم آپ کو بتائیں گے فیلحال یہ اپ ڈیٹس ہی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کمبر زیدی کو اجازت دیجئے اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب ہوں گیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں ہماری کوشش ہے کہ accurate information جو ہمارے پاس خبر ہوتی اس کی تصدیق کر کے آپ تک پہنچائے کمبر زیدی کو اجازت دیجئے اللہ نکرمان